ادنان وائس چینل میں خوش آمدید دوستو 1950 سے 1990 کے درمیان پیدا ہونے والے ہم بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گروں میں بیٹھ کر پریو کی کہانیاں سنی جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑی جنہوں نے اپنے پیاروں کیلئے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بیجا جنہوں نے سکولز میں ٹاٹو پر بیٹھ کر پڑھائی کی جنہوں نے بیلوں پر حل بھی چلائے معاجیز دوستو سن 2000 سے پہلے پیدا ہونے والے ہم وہ آخری خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کی گروں سے مٹی کی گلاسوں میں پانی پیا گاؤ کے مختلف باغوں اور درختوں سے خوبانی اور آلوچی بھی چوری چھپ کے توڑ کر کائے اپنے گاؤ کی بزرگوں سے ڈانٹ بھی کائی لیکن پلٹ کر کبھی بدتمیزی سے جواب نہیں دیا ہم نے عید کا چاند دیکھنے کے لیے اپنی چتوں پر انتظار بھی کیا اور گروالوں دوستوں اور رشداروں کیلئے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بیجے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم گاؤ کے ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملا کر کڑے ہوئے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے روز چتوں پر چڑھ کر ٹی وی کے انٹینے ٹیک کیے فلم دیکھنے کے لیے اتوار رابط تک انتظار کیا کرتے تھے ہم نے تختی لکھنے کی سیاہی سے اپنے سارے ہاتھوں کو گندہ کیا اور سکول کی گنٹی بجانے کو ایک عزاز سمجھا ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے پوپی خالہ چاچی اور مامی جیسے رشتوں کی اصل مٹاس دیکھی ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں انیس سو پچاس سے سن دو ہزار کی درمیان پیدا ہونے والے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرمیوں کی شدید اور لمبے دنوں میں درخت کے سائے میں بیٹھ کر بڑوں کی حدگار قصے سنی اور دوستوں کے ساتھ گپے لگائی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کولی پیزا زمینوں میں سوئے اور صرف ایک پیڈسٹرل یعنی سٹینڈ والا پنکہ ہوتا تھا بائیوں اور بہنوں کی بیچ اس پنکے کی وجہ سے لڑائیا ہوتی تھی وہ اکٹے سونا اور صبح ایک دوسری کو اٹھانا کیا ہے دن تھے وہ دن بیٹھ گئے اور سچے رشتے چھوٹ گئے بہت ہی خوبصورت اور خالص رشتوں کا ساتھ ملتا تھا لوگ کمپڑے لکھ کے اور مخلص ہوتے تھے اب تو لوگ انجینئرز ڈاکٹرز اور سائنس دان بن گئے لیکن نہ جانے کیوں وہ مٹاس نہ رہا اور آج کا پڑالک کا نوجوان جب اپنے بزرگوں اور بڑوں سے یہ ساری باتیں سنتا ہے تو مزاق اڑا کر اس زمانے کو جہالت کا نام دیتا ہے جو چیز دیکھی نہ ہو اور خود پر گزری نہ ہو تو اس کی قدر کم ہی ہوتی ہے لیکن ہم ہے کہ وہ جہالت کا زمانہ اب بھی مس کر رہے ہیں اس زمانے میں نہ تو پک سڑک تھی نہ بجلی ٹیلیپون اور نہ آج جیسے سکورز کالجز اور ہسپتال اور نہ ہی یہ گھڑیا تھی جو گھر کے دروازے کے سامنے اکڑی رہتی ہے لیکن پھر بھی آج سے زیادہ سکون اور اتمنان تھا جو آج کی اتنی سہولتوں کی باوجود نہ تو سکون ہے اور نہ ہی اتمنان کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت کوئی غیر نہیں تھا سب اپنے تھے مامو کہلانے والے بھی بہت تھے اور چاچو بھی جو صرف نام کے نہیں دل سے رشتداری اپناتے تھے یہ تو آج پتا چلا کہ وہ مامے چاچے تو اپنے نہیں بلکہ غیر ہے آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسری کے گھر آنا جانا بن کر دیتے ہیں اور لڑائیا بھی اس طرح کی نہیں ہوتی بلکہ آج ہر بات دل میں سالوں تک سنبھال کر رکھتے ہیں ہمارے وہ کچھے اور میٹی واری گھر جس کو بنانے کے لئے یار دو سے کٹے ہو کر جنگل سے قیمن وزنی لکڑی دشوار راستوں سے ہوتے ہوئے لاتے تھے اور پھر کئی ٹن مٹی چت پر ڈالتے تھے اور یہ سارا کام بینہ پیسو کے ہوتا صرف اصلی گی اور دیسی کانا کاکے چل دیتے تھے شادی بیان میں دولے کے ساتھ وہ شرارت تھے اور وہ رات کو بیٹک میں وہ رباپ منگی کا پروگرام جو صبح تک چلتا رہتا تھا وہ لوگ کتنے پاگل اور جاہل تھے جو کیتوں میں پسل کارنے کے دوران تبتی دوب میں بلو کے ساتھ ایسے باگتے جیسے کہ کوئی واقع پاگل اور جاہل ہو گاو کی حرمیت پر ایسی مایوسی ہوتی تھی جس سے کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پوتشدہ کی اصل رشدار کون کون سے ہے اپنے گاو اور محلے کی آردوست کی خوشی میں ایسی خوشی منا تھے جیسے یہ ان کے گھر کی ہی خوشی ہو وہ لوگ اتنے جاہل اور پاگل تھے کوئی کے چہری عدالت اور پولیس ٹیشن کو جانتے ہی نہیں تھے اور عدالتیں خالی ہوتی تھی لیکن آج کل کی جنریشن میں سے زیادہ نوجوان پولیس ٹیشن اور عدالتوں کی چکر لگانے میں تک تھی نہیں اور اپنے آپ کو تعلیمیابتہ اور باشعور مانتے ہیں اس وقت کے یہ جاہل لوگ سارے ایک ہی خجرہ میں بیٹھتے تھے جس میں غریب بھی تھا اور علاقے کا خان بھی آج کی جنریشن اسی دور میں لگی ہے کہ میں پلانا سے ردبے میں بڑھا ہوں اور وہ میرے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں غریب و مالدار سب کتوں میں کام کرنے جاتے تھے اور سب کی کپڑوں میں یہ پارک کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس میں گاو کا خان کون ہے اور غریب کون ہے وہ کیا زمانہ تھا اور کتنے پیارے لوگ تھے لیکن پھر وقت بدلا اور وقت کے ساتھ لوگ بھی بدل گئے جدید ٹکنالوجی نے سارے ذہنیت کو بدل کر ہی رکھ ڈالا اب مغربی لوگ کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس گاو کی لوگ انہی لوگوں جیسے رہنے چاہتے ہیں جو صبح سے شام تک صرف اسی چکر میں رہتے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں خواہو حلال ہو یا حرام لیکن پیسے جیب میں ہونے چاہیے آج ہمارے وہ مٹی والے گھر بھی پک کے ہو گئے ہیں اور جو بھی کام کرنا ہو پیسے دے کر کرتے ہیں اب عدالت اور تانے برنا شروع ہو گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمات درج ہو رہے ہیں جس سے نپرتوں میں اور ازاپہ ہوتا چلا جارہا ہے آج کی جنریشن تو ماردان میں مشغول ہے اور بات بات پر لوگ قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بھی بن گئے اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤ کے لوگ کڑے نہ ہو تانوں میں مقدمات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ کی محلے میں آپ کا جانے والا قتل کر کے ازاد گھومے گا لیکن آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہوگا اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہے جو زندہ ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں اور بہت سے بزرگ تو کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی بزید ہے وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتے ہیں کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائے اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گول ہکالے پھر ممکن ہے اللہ بھی ماں پرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئے تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو کسی اور کا سخاق نہ اجھرے کسی اور کی گوت خالی نہ ہو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم میں وہ کردار اور شعور پیدا کرے جو پہلے زمانے میں ان سادہ لوگوں میں ہوا کرتا تھا اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں ان نفرتوں جیسے ناسور سے بچائے آمین اپنے بڑوں کی عزت کیجئے اور چوٹوں کی سر پر پیار و محبت کا ہاتھ رکھ کر ان کو انسانیت سکھانے کی کوشش کرے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ادنا نوائز کو سبسکرائب کرے اور گنٹے کے نشان پر کلک کرے تاکہ آپ کو ہمارے ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن وقت پر مل سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کی ساتھ ملاقات ہوگی اپنا پیڈ بیک ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو